گلگت بلتستان حکومت کے کابینہ ونگ کے ڈرائیور نور الدین کی بہادری کی کہانی سترہ نومبر دو ہزار بیس کو صوبائی جنرل الیکشن کے دوران ایک حجوم نے سرکاری گاڑیوں پر پتھراؤ شروع کی اور سرکاری ملاک کو آگ لگا دی جس پر نور الدین نے اپنی جان پر کھیل کر صوبائی وزیر کی جان بچانے کے ساتھ ساتھ جلتی ہوئی گاڑی سے پاکستانی پرچم کو اتار کر پرچم کو جلنے سے بچا لیا اس بہادری پر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے نور الدین کو تمغہ شجاعت سے نوازا یہ وہاں پہ دیکھیں آپ کی جان بھی جا سکتی تھی کیونکہ ہم نے ویڈیو میں جیسے آپ کو دیکھا جنڈہ آپ کو اٹھاتے ہوئے تو گاڑی ایسی گاڑی میں بہت آگ لگی ہوئی تھی تو بہت مشکل لگ رہا تھا گاڑی کے قریب بھی جانا کوئی دھماکہ بھی ہو سکتا تھا تو آپ نے پرواہ نہیں کی اپنی جان کی میرے یہ چھوٹا سی کام تھا یہ تو خیر دمک ہوگی تو ہم مرتا تھا نا وہ اس میں مسئلہ نہیں تھا بس میرے بس وہ یہ جنڈہ میں نظر آ گیا ایسی خوبصورت جنڈہ ایک ہو گیا ہمارے سامنے میں نے جوش آ گیا اندر سے بس میں جا کر بس اس کو اٹھایا آپ کے ضمیر نے آواز دی کہ خود کی جان سے یہ جنڈہ عزیز ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے پاکستان میں ہوں آپ کا میز باند فرحان احمد ناظرین حالیہ دنوں میں گلگت بلتستان میں الیکشنز ہوئے ہیں اور گلگت سیٹی میں حلکتوں کی اگر ہم بات کرے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان تھوڑی سی جھڑپ ہوئی وہ اس وجہ سے کہ حلکتوں کے نتائج جو تھے وہ ریزلٹ میں دھاندلی ہوئی ہے ایسا کہنے میں آ رہا تھا کیونکہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں صرف ایک ہی ووٹ کا فرق تھا پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کو ایک ہی ووٹ سے شکست دی تھی تو اس وجہ سے پھر دھرنا ریکورڈ کروایا پاکستان پیپلز پارٹی نے اور دوران دھرنا کچھ مشتہل افراد نے روڑو کو بلوک کیا اور سرکاری ملاک کو جلانا شروع کر دیا بہت ساری گاڑیاں جل کر راک ہو گئی اسی واقعے کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص جلتی ہوئی گاڑی سے پاکستان کے جھنڈے کو جلنے سے بچاتے ہیں جلتی ہوئی گاڑی سے اس جھنڈے کو نکال لاتے ہیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تو آئیے آج ہم آپ کی اس شخص سے ملاقات کراتے ہیں جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر پاکستان کے فلیک کو جلنے سے بچایا ہے مجھے سے آپ کا تعلق ہے بتائیے گا کہ اس وقت آپ وہاں پر کیا کر رہے تھے جب وہ حالات رونما ہوا ہے ہم نے سارے صاحب ہمارا منسٹر صاحب تھا گورنر صاحب نے بلائے تھا صحیح تو آپ کیا کام کرتے ہیں اور آپ کس کام سے وہاں پر جا رہے تھے گورنر اس میں میٹنگ تھا صاحب ہمارا صاحب صحیح تو آپ بھی گورنمنٹ آفیسر ہی ہے گورنمنٹ ڈرائیور ہے صاحب اچھا آپ ڈرائیور ہے صحیح تو آپ کسی کام سے وہاں پر جا رہے تھے ہاں گورنر صاحب نے بلائے تھا صاحب اور جو گاڑی جس گاڑی کو جلائے گیا آپ اسی کے ڈرائیور تھے ہاں اسی کے ڈرائیور ہوں صاحب صحیح تو آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے گاڑی جلائی تھی ہاں ان کو دیکھا بے کل وہ بند تھا سارا غابوش تھا صرف آنکھیں نظر آتا تھا باقی کچھ بھی نہیں زیادہ فترہ ہوئے ہمارا اوپر ہم بہار سو صاحب بھی تھا ہمارا ساتھ ان کو بچانے کے لیے بچایا ان کو بچایا پھر گاری کو بچانے کو کوشش کیا ہم اتنے فورد ہیں ساتھ دارک بندے تھا پھر ان لوگوں نے زیادہ فترہ ہو گیا اس کے بعد پیرنگ کیا پسٹول تھا ان کے پاس پھر ہم لوگ سائٹ ہو گیا سائٹ ہو گیا تو وہ لوگ تھوڑا سائٹ ہو گیا تھا ہم پھر گیا وہ بجانے کے لیے پیچھ لگ گیا تھا جانے کے لیے گیا تو پھر چار بندہ آ گیا چار بندہ کر ان لوگوں نے سدھے سدھے پسٹول دکھایا مجھے ادھے سے شکل گم کر گئے پھر میں نے سائٹ ہو گیا سائٹ ہو گیا تو پھر ہمارا اپنا دفتار ہے اوڈر گیا اوڈر گیا تو پھر اسی طرح فائرنگ شروع تھا اس کے بعد پھر میں دفتار سے وہ پھر نہیں گیا اوڈر گیا اوڈر گیا تو میں نے دیکھا تو آگ جالا تھا مگم جنڈہ دیکھا تو میرے دل میں ایسا ہو گیا بس یہ فلیک ہے تو ہم ہیں تو کیا فیلنگز تھی اس وقت جنڈے کو جلتی ہوئی گاڑی کے سامنے دیکھ کر کیا آپ کے حساسات تھے آپ کا کیسے خیال آیا کہ اس جنڈے کو یہ جنڈہ آپ کی جان سے عزیز ہے جب پاکستان میں ہے تو فلیک ہے تو ہم ہیں تو وہ جنڈے جب میں دیکھ رہا ہوں تو گاڑی تو جر رہا تھا وہ آئین تقریباً ٹائم پر آ گیا تھا وہ جنڈہ کی قریب آ گیا تھا وہ آگ تو میں نے سوچ ہے یہ نہیں جنڈہ تو بچائیں گے جنڈہ تو اٹھائیں گے تو آپ نے اپنی جان کی پرواہ کی بغیر وہاں پہ دیکھیں آپ کی جان بھی جا سکتی تھی کیونکہ ہم نے ویڈیو میں جیسے آپ کو دیکھا جنڈہ آپ کو اٹھاتے ہوئے تو گاڑی ایسی گاڑی میں بہت آگ لگی ہوئی تھی تو بہت مشکل لگ رہا تھا گاڑی کے قریب بھی جانا کوئی دھماکہ بھی ہو سکتا تھا تو آپ نے پرواہ نہیں کی اپنی جان کی نہیں نہیں سر اب بھی دیکھو ہمارا پور سیدھر ہے پہاڑوں میں ہے جنگ قربانی ہے پھلیک کیلئے ہے پھلیک کیلئے کرتے ہیں لوگ میرے یہ چھوٹا سی کام تھا یہ تو دھماکہ ہو گیا تو ہم مرتا تھا اس میں مسئلہ نہیں تھا بس میرے بس وہی جنڈہ میں نظر آ گیا ایسے خوبصورت جنڈہ ایک ہو گیا ہمارے سامنے حالانکہ ایسے سے پھر بڑک ہو گیا ہمارے لئے بس میں نے جوش آ گیا اندر سے بس میں جا کر بس اس کو اٹھایا آپ کے ضمیر نے آواز دی کہ خود کی جان سے یہ جنڈہ عزیز ہے تو یہ بتائیے گا کہ حکومت گلگت بلتستان کی طرف سے آپ کو پچاس ازار نکت انام بھی ملا اس حوالے سے کیا کہیں گے بس ہمارا گورنمنٹ نے گلگتستان کے گورنمنٹ شکریہ دا کرتا ہوں کنڈپور صاحب کا گورنر صاحب کا جنرل نے بھی بلایتا ہوں جنرل صاحب کے بھی شکریہ کرتا ہوں اندر کے ڈی سی کے بھی شکریہ کرتا ہوں اندر کے اسپی کا شکریہ کرتا ہوں سب نے بلایے ہمجھے ہمارا اپنا ادارہ کے بھی شکریہ کرتا ہوں ان لوگوں نے بلایے شکریہ کیا میں بڑا بڑا شکریہ کرتا ہوں گلگتستان کے گورنمنٹ کا اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد اس وقت پورے پاکستان میں آپ کو محب وطن نام سے پہچانا جاتا ہے آپ کی ایک الگ سے پہچان بن گئی نور الدین نام سے یا آپ کے عہدے کے نام سے تو آپ کی پہچان تھی اب آپ کی ایک الگ سی پہچان بن گئی پورا پاکستان آپ پہ فقر کرتا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے میں بڑا شکریہ کرتا ہوں سب کو اتنا میجھے ہائی لیٹ کیا آپ لوگوں نے جو میڈیا نے سب نے تو اس وقت ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ہمارے ناظرین ہیں ان کو کیا پیغام دینا پسند کریں گے سر ان کا بھی یہی ہے ہمارا جو ہے یہ فلیک ہے اول نام پر پیجان سے پہلے فلیک ہے ہمارا پاکستان میں رہتے ہیں ہم لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں بیٹھتے ہیں ادھر ہم تو اس میں اسی میں ہے بلائی بچانے میں بلائی ہے یہ گورنمنٹ کے فلیک بچانے میں بلائی ہے سب کا ہے فرض بنتا ہے سر سو مجھ نور الدین صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے چینل کی طرف سے اور پورے پاکستان کی طرف سے ایک بار پھر سے ہم آپ کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی جان پر کھیل کر پاکستان کے فلیک کو بچایا ہے ناظرین نور الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے جلتی ہوئی گاڑی سے بھڑکتی ہوئی آنکھ سے پاکستان کے جنڈے کو جلنے سے بچایا خود کی جان داؤ پر لگا کر آج کل کے دور میں میرے خیال کے مطابق ایسا کوئی بھی نہیں کرتا سب اپنی جان کو عزیز سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی جان قربان کرنے کی کوشش کی پاکستان کے جنڈے کو بچانے کے لیے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام پاکستان کے لیے اپنے وطن کے لیے کبھی بھی کسی بھی وقت اپنی جان کا نظرانہ پیش کر سکتے ہیں ناظرین انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی اپیسوڈ کے ساتھ آپ تمام سے ملاقات ہوگی کیمرو مین مہدی میر کے ساتھ فرحان احمد کو دیجئے گا اجازت فی امان اللہ اللہ حافظ موسیقی